اسلام علیکم میں تمام مسلم برادری کو رمضان کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کل سے رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گا کہ اس متبرک مہینے میں بجلی پانی 24x7 رکھا جائے اور خاص کر افتیاری اور سہری کے ٹائم بجلی کا خاص خیال رکھا جائے میں آنریبل ال جی سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو راشن دی جائے ایک مہینے کی ایڈوانس راشن دی جائے کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں لوگوں کو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ جو گیس کی پرائز میں زیادتی ہوئی ہے اس میں بھی کمی کی جائے کیونکہ لوگوں کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں ٹرافک ڈپارٹمنٹ سے ایک رکیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ افتیاری کے ٹائم بہت ٹرافک کا محس ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ سارے چاہتے ہیں کہ اپنے گھر میں ہی روزہ افتیار کریں تو اس لئے میری ایک سجیشن ہے ٹرافک ڈپارٹمنٹ کو کہ افتیار کے اس گھنٹے میں ٹرافک کا پورا پورا خیال رکھا جائے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں افتیار کرا جائے اور میری ایک سجیشن ہے کہ نون مسلم کاؤپس کو اس ٹائم ڈیوٹی پہ لگایا جائے تاکہ جو ہمارے مسلمان اہلکار ہیں یہ آرام سے افتیار کر سکے اور ٹرافک میں بلکل کوئی مشکلات نہ آئے میں آپ کی وسادت سے وقف بورڈ کو رکیسٹ کرتا ہوں کہ تمام مسجدوں جو بڑی مسجدیں ہیں جامہ مسجد ہے حضرت بل ہے اور بھی جو ان میں سارے انتظام آج ہی دیکھے جائے یہ دو تین سال تراوی بھی نہیں ہو سکی اور وقف بورڈ سے اپیل کرتا ہوں میں ڈاکٹر درکشاہ اندرابی سے کہ وہ تمام مسجدوں کے انتظاموں کا خاص خاص خیال رکھے اور میں اپنے تاجر برادری سے بھی ایک رکیسٹ کرنا چاہتا ہوں جو یہ کھانے پینے کا سامان بھیجتے ہیں کہ اس متبرک مہینے میں مناسب داموں پر مناسب قومتوں پر بھیجے تاکہ عام آدمی کو اس سے سہولیت پوچھے یہ برکت کا مہینہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو برکت کرے گا اور انشاءاللہ ہمارے کاربار میں بھی وسط کرے گا میں ایک بار پھر سے پوری مسلمان امہ کو رمضان مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور اللہ تعالی ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق ہے اور اپنے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق ہے